یہ ماشاءاللہ خوبصورت تو سوال ہے میں کہہ میں آپ کو ایک بات کہوں اللہ نے کسی نہیں بھی نہیں دیکھا کسی پائمبر نے پورا نہیں دیکھا کسی نہیں بھی نہیں دیکھا صرف ایک پائمبر کو کہا گیا کہ شاہد ہے نظیر ہے تو پورا مذہب چلتا چلتا اور سنگلر شہادت کو بڑا رہا تھا ایک سنگل شہادت کو بڑا رہا تھا یہ سچ ہے کہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اگر اللہ پہ کوئی نظری شہادت نہ ہوتی تو ہمارے پاس کیا ثبوت تھا ہمارے پاس جو واحد سورس تھی وہ پائمبروں پہ تھی کہ کوئی پائمبر کہے گا میں نے اللہ کو دیکھا کوئی اللہ کو دیکھنے والا نہیں تھا کسی نے شہادت نہیں دی اس سے بڑی مجبوری بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ وہ تقلیم اللہ میں ہے وہ اللہ سے کلام کر رہے تھے انہوں نے جورت بھی کی کہا بھی کہ اللہ محروبانی فرما مجھے اپنا آپ دکھا جائے تو حکم ہوا کہ کہ یہ تو دعویٰ ہے تو نہیں دیکھ سکے گا ہاں یہ جو میں آگے بات کروں تھوڑا سے ہماری اپنی اکل سے گوھر کی کہا ہاں میں اپنا جلوہ اس پہاڑ پہ پھینک رہا ہوں اگر یہ پہاڑ سہار گیا تو تو بھی دیکھ سکے سپروجہ گار نے اپنے روخے انور کی ایک جھلک اس پہاڑ وہ سرما بن گیا موسیٰ بھی ہوش ہو گیا میرا سوار یہ ہے کہ وہ کیا تھا جو اس پہاڑ پہ تھا اس کو تو موسیٰ نے ایک آدھے لمحے کے لیے دیکھے ہی ہو گا نہیں سہار سکے مگر ایک وہ شخص ہے کہ جس کو بلایا گیا اپنا آپ دکھایا گیا زمین و آسمان موت گیا مگر کیسے خاضرین حضرات جو دیکھنے کے لیے کچھ تیاری کرنے پڑتے تھے اللہ کے رسول کو دو دفعہ تیاری کروائے ایک بچپن میں شکع صدر کیا گیا ایک این میراج سے پہلے ان کا سینہ چیرا گیا اور جو ریزسٹنسز پاسبل خدا کو دیکھنے میں ہو سکتی تھی ریمو کی گئے پھر اٹھایا گیا پھر دکھایا گیا پھر اتنا قریب لایا گیا کہ کعبہ کعوسین اور ادنا کہ دو عبروں کا فرق رہ گیا یہ کعوسین کہنا گیا ملی جلی لگتی اتنے قریب لایا گیا پھر کہا گیا یہ نہ ہو کہ تم باہر جا کے کوئی اس نے گھر لی ہے اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی اس نے جو دیکھا وہی دیکھا جو اسے دکھایا گیا اور یہ واحد واحد شاہد ہیں اللہ کی ذات پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیمبر ہی آنی نہیں تھی شاہد آ چکے تھے اب میرے لیے گنجائش تھی یا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں یا محمد رسول اللہ پہ اعتبار کروں بس میں نے میں نے اس سے بڑی بات پہ اللہ کے رسول پہ اعتبار کیا اللہ کا رسول ایک کہہ رہا تھا ایک زبان تھے اسی سے قرآن نکلا اسی سے حدیث نکلی تو میں نے اپنے رسول پہ یہ اعتبار کیا کہ جس لفظ کو کہا اس نے کہا یہ میرا نہیں میرے خدا کا ہے میں نے اعتبار کیا میں نے ایک اعتبار نہیں کیا میں نے بہت سارے اعتبار اعتبار کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ کوئی پلٹیکل کیس نہیں تھا کہ ہر جھوٹا فاسق صادق اور امین کہلا تھا نہیں صادق اور امین کا ٹائٹل میرے رسول کو اس لیے دیا گیا خلقت میں آزمایا گیا ہر ایک فرد و بشر نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صادق اور امین ہے پھر اسے حامل قرآن بنایا گیا پھر اس نے قرآن کی شہادت تھی پھر اس نے پروردگار عالم کی شہادت تھی تو دراصل ایمان رسالت پہ ایمان لانے کے بعد آپ کو خدا کی سچی آرزوں کی طلب شروع تھی کیونکہ اب آپ نے جان دیا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا پھر سب ایک طلب علم کی طرف سے سوال